اسلام علیکم آج کا جو موضوع ہے وہ آج کل کے حالات کے مطابقت سے ہے ہم کوشش کریں گے کہ ریزوری پائی کو ایک آف لائن ایڈیوکیشنل کانٹینٹ سرور میں کنورٹ کر سکیں میں نے کچھ پچھلے ویڈیو میں تھوڑا بہت ذکر کیا تھا کہ ریزوری پائی میں آپ ویب سرور انسٹال کر سکتے ہیں بلکہ انسٹال کر کے دیکھا تھا اور پھر اس کو بطوری ویب سرور کے استعمال کیا جا سکتا ہے آج ہم اس کی کوشش کریں گے کہ کوئی اپلیکیشن ڈیویلپ کر سکیں جو کہ جس کا کوئی فائدہ ہو تو یہ جانا آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے دنیا بھر کا مسئلہ ہے کہ کہیں پہ لوگوں کو بہت اچھی فاسٹ انفارمیشن ٹکنالوجی اور کمیونکیشن ٹکنالوجی ایویلیبل ہے اور کہیں پہ بلکل ہی نہیں ہے تو جہاں پہ یہ میسر نہیں ہے ظاہری باتیں ان تک رسائی جو ہے نا مشکل ہوتی ہے اور وجوہات ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ آئی سی ٹی نہیں پہنچ پاتا اسی اسی عمل کو جہاں پہ ڈیویزن ہو یعنی کچھ لوگوں کو یہ میسر ہو اور کچھ لوگوں کو نہ ہو تو اس کو اکثر ڈیجیٹل ڈیوائٹ کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ہی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے یہ گیپ کم کیا جائے ہمارے حالات میں مجھے لگتا ہے کہ ریموٹ ایریاز بہت زیادہ فیکٹر ہے بہت بڑا فیکٹر ہے اس کا کہ کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریسورس کی کمی ہے وہ تو ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہو رہی ہے کوشش جاری ہے اور ڈیفنیٹلی جانا ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ ہماری جو تری جی فور جی فائی جی جتنے بھی ہیں وہ سب ریموٹ ایریاز تک بھی پہنچ پائیں گے اور اس معاملے میں اچھا بھلا کام بھی ہو رہا ہے تو یہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ مرجٹ ایریاز جو فاٹا کے تھے وہ کپی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور ناردن ایریاز جو ہماری کپی میں ہیں اسی طرح رورل پنجاب ہے اور رورل سندھ ہے جہاں پہ بلوجستان میں بھی کچھ علاقے سے ہیں جہاں پہ یہ رسائیز کی آئی سی ٹی کی آہ ابھی تک ممکن نہیں ہے تو آہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں جو ہے نا اور کچھ کریں نہیں آہ جب تک یہ آہ رسائی پہنچے گی وہاں پہ اور آہ حالات درست ہوں گے تو تب تک جو بھی ہمارے ہاتھ پاس کوئی ٹورز اگر اویلیبل ہیں تو وہ استعمال کرنے چاہیے اور اسی نیت سے میں نے یہ آہ ٹاپک چنا ہے کہ ہم جو ہے نا آہ کوشش کرتے ہیں کہ رس بری پائے کو کیسے اس کام کے لئے استعمال کر جا سکتا ہے ہم منیموم سلوشن یہ ممکن ہوگا کہ آپ جانا کسی طرح سے آہ ایڈکیشنل میٹیریل ان تک پہنچا سکیں تو پرانا زمانہ یہ زمانے میں یہی میٹیریل جو تھا یہ پرنٹڈ فارم میں پہنچا کے پہنچاتے تھے لوگ آہ اور آج کل ڈیجیٹل آہ کانٹنٹ کا بہت زیادہ ہو ہے رو جانے تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ڈیجیٹل کانٹنٹ جا ہے نا آہ ریموٹ ایریاز میں ان لوگوں تک پہنچ پائے آہ جن کے پاس ابھی تک جا نا آہ انٹرنیٹ کے کنیکشن یا بلکل نہیں ہے یا ہے تو اگر وہ آہ توڑا سا پور ہے اور وہ آہ کنیکٹیویٹی ان کی آن لائن جا نا مشکل ہے آہ یہ جا نا آہ رزبری پائے بطوری کانٹنٹ سرور کے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ آہ ہر جگہ آہ ہوتا ہے یہ صرف یہاں نہیں ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی افورڈیبل ہے چیپ ہے اور آہ میں نے بھی یہی آہ پک اپ کیا ہوا ہے کہ رزبری پائے کو آہ ایڈیوکیشنل کانٹنٹ سرور کی طور پہ آہ ہم ٹرائی کرنے کے استعمال کرنے کی آہ یہ آہ آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا اور یہ پھر دکھا رہا ہوں کہ یہ جو لیفٹ سائٹ کو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یہ رزبری پائے زیرو ڈبلیو ہے یہ رزبری پائے زیرو ڈبلیو جو ہے نا آہ سب سے جو منیمم کاسٹ کا ہے غالباً ہو یہی ہے آہ چھوٹا ہے ہلکا ہے اور کافی پاورفل ہے اور یہ جو آہ وہ کرتا ہے آہ سارے آہ کام وہی کرتا ہے جو کہ آہ کوئی لینکس کا سسٹم آپ کو آہ دے سکتا ہے آہ اسی کو میں نے لے کر کے آہ اس میں کنورٹ کیا ہے آہ اس کو کمپلیٹلی پلاسٹک مین کلوز کیا ہوا ہے اور آہ اس کو کنفیگر کیا ہوا ہے بطوری ویب سرور کے اور آہ ویب سرور بھی لوکل ویب سرور یعنی اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے آہ یہ وائ فائی جو ہے نا اس کا اگر انیبل ہو جائے تو یہ آہ آپ اس کے ساتھ لوکلی کنیٹ کر سکتے ہیں آہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھے نہ رہے اس کو یہاں پہ جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آہ بلکل کمپلیٹلی کلوزڈ ہے اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ تھوڑا سا رگڈ ہو جائے کہ اس کو آپ اگر کہیں لے جانا چاہیں گر جائے دردر آہ پانی ہی تھوڑا سا لگ جائے آگے پیچھے نا اور مختلف قسم کے اس میں تو یہ بہت زیادہ آہ قابل استعمال ہوگا اور آہ آسانی سے خراب نہیں ہوگا اس کو آپ دیکھیں یہ آہ سمپل سا جو ہے نا جو آہ موبائل کا جو چارجر ہے آہ اس کا جو پاور ہے آہ وہ دے دیا اور دیکھیں آپ بلنکنگ ہو رہی ہے لائٹ کی جو آہ اس کا لیڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوٹ ہو رہا ہے آہ یہ آہ کافی تھوڑی سی دیر لیتا ہے بوٹ بوٹ میں اور جب یہ بوٹ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا آگے جا سکتے ہیں آہ آہ اس آہ اس کی کنفیگریشن ایسی ہوئی ہے آہ کہ یہ آہ ایک ایک ایکسس پانٹ خود بن جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس آہ اس کا ایسس آئیڈی معلوم ہو آپ کو اور آہ آپ اس میں جو ہے نا وہ کر دیں یہ دیکھیں آپ ایسس آئیڈی اس کا سکین کر دیں آگر آپ تو یہاں آپ کو اس کا نام نظر آ جائے گا یہ دور در سے اس کا نام رکھا ہے میں نے ایسس آئیڈی کا اور بھی لوگوں کے ہیں وہ میں نے تھوڑے سے بند کر دی اس لیے کہ لوگوں کے پرائیویٹ ایسس آئیڈی ہیں کچھ تو یہاں پہ جائنا یہ آہ دور در سے جب آ جائے آپ کو نظر تو اس کو کلک کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے اس کے اوپر پاسورڈ کوئی نہیں ہے تو آہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ جس طرح سے بھی لوگ اس کو استعمال کریں گے تو اسکول کے بچے ہوں گے یا کوئی بھی وہ ضرورت ہی نہیں ہے پاسورڈ میں کہ وہ کرنے کی اور اس کی لیمیٹڈ ہوگی آہ اچھا کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو آہ ملے گا ایک آہ موقع آہ جس میں کہ آپ جو ہے نا آہ وہ کر سکتے ہیں کہ براوس کر دیں آپ اپنے براوسر کو جو بھی ہو میرے پاس تو زیادہ فائر فاکس ہوتا ہے آہ براوسر کو آپ انوک کر دیں اور اس میں آپ یہ والا ایڈرس دیں ہیں ٹین ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ٹین یہ میں نے کنفیگر کیا ہے اس کے اندر کہ جب یہ کوئی ٹائپ کرے گا تو جو آہ یہ سرور ہے یہ اس کو ویب سرورسز دے دے گا تو یہ جو ہے نا آہ آپ کو براوس کرنا پڑے گا اور براوس کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ یہ دیں کہ ایڈرس میں ہم نے یہ ڈالا تھا ٹین ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ٹین اور ہمیں یہ مل گیا ہمارے ریزوری پائی کے ویب سرور سے یہ بھی سارا جو ہے نا میں نے خود ڈیزائن کیا ہے اس کا آہ اور یہ بیتہاشا سمپل ڈیزائن ہے اس کا اس لیے کہ یہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ لوڈ نہیں ڈال سکتے ہیں minimum possible لوڈ آنا چاہیے ریزوری پائی کے ویب سرور کے اوپر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آہ ریسپانسیو ہے تو یہ آہ ہر اس کو جو ہے نا ریسپانس دے گا موبائل کو دے گا ٹیبلٹ کو دے گا اور آہ وائی فائی کی جو باقی ڈیوائسز ہیں سب کو جو ہے نا آہ وہ آہ ریسپانس دے گا آہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کو وہ کر دیں آہ آہ سکرول کر دیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ آہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آہ آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ پاکستان میں یہ بڑا علمیہ ہے کہ آہ اول تو بہت کم ادارے ہیں جو کیجوکیشنل کانٹینٹ بناتے ہیں اور پھر جو بناتے ہیں تو وہ آہ ان کو آہ پروپرائٹری یا اس میں کاپی رائٹ کے اس میں ایسا ڈال دیتے ہیں کہ اس کو آپ جا نا آہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ری یوز نہیں کر سکتے ہیں آہ اب آہ وہ فریلی ڈاؤنلوڈیبل ہوتے ہیں بے شک گوگل سے آپ فریلی ڈاؤنلوڈ کر دیں لیکن آپ کو یہ اتاریٹی نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح سے کسی اور چیز میں ڈال کر کے اس کو آگے لے جانا شروع کر دیں آہ 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 فارچونٹلی ورچول یونیورسٹی آف پاکستان نے یہ لیڈ لے لیا آہ انہوں نے اپنے جو جو کورسز تھے ان کو ویب سرور پہ بھی ڈالا ہے اور فری ڈاؤنلوڈ کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کریٹیو کامنز لائسنس جو ایم آئی ٹی کے لائسنس ہے آہ اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے تو اس میں آپ آہ کوئی یہ فیسلیٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کانٹنٹ کو ری یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے ان کے ساتھ کرسپاننز کی اور باقیدہ ان سے اجازت لے لی یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کانٹنٹ ہے یہ ہم نے جائے نا باقیدہ پرمیشن کے ساتھ اس میں لوٹ کیا ہوا ہے آہ اور آہ ٹیسٹ کے طور پہ میں نے اس میں آہ ان کا ایک آہ پوسٹ کریجویٹ ڈپلومہ ہے انفارمیشن ٹکنالوجی میں آہ تو وہ ڈالا ہوا ہے آہ تاکہ یہ آہ ٹیسٹ ہو جائے سسٹم کی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس ڈپلومہ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے اور سب یہاں پہ ایویلیبل ہے اس کا انٹرڈکشن ایویلیبل ہے آہ اور اس کے جو ہے نا فرس سیمسٹر کے سارے کانٹنٹس ایویلیبل ہیں سیکرڈ سیکس سیمسٹر کے سارے کانٹنٹس ایویلیبل ہیں اور آہ یہ آہ جو آہ فی سٹرکچر وغیرہ ایویلیبل ہے آہ جو آپ کو چاہیے اس کی نا سکیم آف سٹڈیز ہیں پورا جو انہیں دیا ہوا ہے آہ یہاں پہ یہ کورس کے بارے میں تمام چیزیں ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک لائبریری بنائی ہے جس میں کہ بکس اور آہ ریڈنگ میٹیریل لالا جا سکتا ہے جو کہ اس قسم کے کورس کے ساتھ جو ریلیٹڈ اور پڑھنا ہو آہ ابھی تک میں نے آہ یہ آہ ان سے ڈسکس نہیں کیا ہے کہ اس کورس کو سیکھنے کے لیے کس قسم کا میٹیریل یہاں پہ ڈالنا چاہیے تو میں نے ٹیسٹ کے لیے اس میں آہ چیزیں ڈالی ہیں جو کہ بسکلی ایک کتاب ہے وہ تو بانگے درہا ہے اقبال کی اور ان دو چیزیں اور ہیں جو کہ آہ جسٹ ٹو ٹیسٹ سرور کی ٹیسٹ آہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ ہم آگے جاتے ہیں یہ اگر آپ کسی بھی اس کو ٹیسٹ کر دے تو آپ کو جہنا مل جائے گا یہ آہ اور اب آپ اس کو کلک کر دیں تو یہ پلے ہونا شروع ہو جائے گا یہ جو ہے نا پلے ہو رہا ہے اس کا جو کور سے اس کا آہ یہ آپ کا ورچوال انورسٹی کے جو لیکچرز ہیں ساؤنڈ اس کا شاید نہ ہے اس لئے کہ میں نے اس کو رکھا ہو ہے اور آہ یہ جو ہے نا آہ اس سے ٹکڑا ہے جو ہے نا پورا نہیں ہے تو جسٹ ٹو شو کہ بھئی سرور جو ہے نا کام کرتا ہے ورچوال انورسٹی کے جو لیکچرز ہیں آہ اسی کا ہو ہے گلم سے جائے یہ آہ ہے تو بڑی چھوٹی سی چیز آہ اور ہلکی بھی ہے اور آہ یہ کنوینیٹ بھی بہت ہے اس کو اگر کوئی چاہے تو گھروں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کوئی چاہے تو کسی بھی اکاڈیمی میں لگا سکتا ہے آہ سکوز میں کالیجز میں یا مدارس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جو انٹرسٹنگ آہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی لانگ آہ روٹ پہ بسیں چل رہی ہیں جیسے کہ پیشاورٹو کراچی بسیں چلتی ہیں اور اس میں اگر یہ بھی ایک کونے میں کہیں ڈیش بورڈ میں پڑاؤ اور بسوں میں کوئی سٹونس ہوں تو وہ ٹک ٹاک جو ہیں نا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا ایک ایڈوانٹیج بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہمیشہ بیٹری ہوتی ہے بارہ اور وہ کبھی آف بھی نہیں ہوتی چائز رہتی ہے ہمیشہ تو پرمنٹلی جو ہیں نا وہاں پہ ایک پاور سورس آویلیبل ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے ایک ڈاپٹر لگا کر کے فائی وٹ ڈی سی کنورٹر لگا دیں اور اس کو پاور کر دیں تو یہ فیرے ور آن رہے گا اور اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ جو ہیں نا بے شک آف نہ کریں اس کو چھوڑ دیں اور پیشاورٹو کراچی کی بسز میں اگر لگا ہوتا رستے میں اگر سٹورنٹس ہیں تو ان کو ٹک ٹاک جو ہے نا اپنا ریڈنگ میٹیریل مٹ سکتا ہے اور یہ اپنے موبائل کے اوپر وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کان کالہ لگا کر کے اور لوگوں کو ڈسٹرٹ بھی نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا اگر اس قسم کی کوئی انیشیئیٹو کسی نے لے لیا آہ یہ ٹرینز میں بھی اگزیکٹلی یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں ڈبوں میں جو لانگ ڈسٹس پہ جا رہے ہیں ٹرینز پنڈیٹو کراچی جا رہے ہیں کہیں دردر نہ تو آہ اس میں اگر لگ جائے تو اگر اس میں کوئی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوں اور دلچسپی رکھتے ہوں تو انفارمیشن ٹکنالوجی کے کورسز یا کوئی بھی کورس جو آپ اپلوڈ کر دیں آہ اس سرور میں تو وہ ان کو مل سکتا ہے شروع میں انفیکٹ میں نے اس میں آہ اگنائٹ کے آہ وہ کورسز ڈالے تھے آہ جو بہت ہی یوسفل تھے اور بڑے اچھے اور لیٹس تھے بلکل لیکن وہ انہیں کہا کہ وہ آہ اس کے ہیں آہ ان کا کاپی رائٹ ہے اور تھرڈ پارٹی کے ساتھ وہ شیئر کر نہیں رہے تو اللہ کرے کہ یہ آہ کلچر آ جائے ہمارے ملک میں کہ جو آہ اس طرح کے اچھے کورسز ہیں تو وہ شیئر بل ہو جائے اور آہ یہ جائنا آہ ہٹ جائے یہ رسٹکشنز کاپی رائٹ کی دنیا برہ میں ہوا ہے بڑی بڑی انویسٹیوں نے اپنے کورسز بلکل فری ہیں اور کمپلیٹلی شیئر اول کرے دیا ہیں آہ اس کا استعمال کار میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اس لیے کہ کار میں یو ایس بی کا اپنا پورٹ ہوتا ہے بعض اوقات اور یا وہ جو سگرٹ لائٹر کا ہوتا ہے اس کے اندر یو ایس بی کپ لگین ہو جاتا ہے تو اس سے آپ آرام سے ہی چلا سکتے ہیں اگر کار میں آپ کے ساتھ بچے ہوں پیچھے بیٹے ہوں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہوں اور آہ وہ کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں آہ پبلک پارکس میں بھی اس کا استعمال ممکن ہے اس لیے کہ پبلک پارکس میں سولر پاور پاسیبل ہوتی ہے اور آہ یہ اگر سولر پاورٹ ہو اور کہیں پہ کسی کھمبے پہ لگا ہو تو تقریبا جو ہے نا اچھا خاصا آہ سو دو سو میٹرز کے چاروں طرف گول دہرے میں یہ ایکسیسیبل ہوگا اور استعمال کے قابل ہوگا آہ میں نے آہ اگزیکٹلی اس کو ٹرائی تو نہیں کیا ہے لیکن جو میری اسٹیمیٹ ہے اور جو میں نے آہ دیکھا بھی ہے نیٹ کی اوپر تو تقریباً فیفٹی لوگوں کو یہ سیملٹینیسلی سرف کر سکتا ہے آہ اور آہ ابھی جو موجودہ صورت ہے اس کی تو اس میں آہ تقریباً بارہ سو آہ ویڈیو لیکچرز موجود ہیں جو کی آہ انفارمیشن ٹکنالوجی کے تھے اور یہ آہ ورچول انیویسٹی کے بنائے ہوئے ہیں تو بارہ سو ویڈیوز ہیں اس میں چار پانچ کتابیں ہیں اور پلس جو ہے نا اس میں آہ وہ آہ ابھی بھی گنچائش ہے کہ آہ ایک دو سیمسٹرز کے کورسز جو ہے نا اس میں آہ بھی آ سکتے ہیں تو ایک یوسفل چیز ہے آپ کوشش کریں کہ آپ آہ یہ خود بنائیں آہ اور اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے آہ آپ یقین کریں کہ اس میں سوائے جو ہے نا ویب سرور کی کنفیگریشن کے اور آہ سی ایس ایس اور آہ ایش ٹی ایمل کے اور کچھ بھی استعمال نہیں ہوا ہے اور ٹھیک ٹاک فرس کلاس کام کرتا ہے تو تھوڑی بہت جانا محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھا خاص ہے اس کا جانا آہ آہ یوس پاسیبل ہے آہ میں جو ہے نا کوشش کروں گا کہ آہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح کا جو ہم نے وہ ڈیجیٹل آہ وہ تھرمامیٹر کا استعمال لکھایا تھا آپ کو کورس میں کہ آہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کے میجرمنٹ کا تو اس کا بھی کوئی پرادکٹ بنا کر کے آپ کو دکھا سکوں کہ کیسے جو ہے نا آہ وہ جو ہم نے ویڈیو میں آہ ریزبری پائے کو استعمال کر کے ہیٹ اور آہ ٹیمپریچر اور اس کی میجرمنٹ کی دی تو اس کا آگے کیسے لے جائیں اس کو تو اگر آپ کو ذلچسپی ہو اس قسم کی چیزوں سے اور آگے لے جانا چاہیں اس کو تو آپ مہروانی کر کے جو ہمارے فیس بک کے گروپ کو بھی جائن کر دیں اور اگر ہو سکے تو آہ یوٹیپ کو یہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ اگر کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ کو بھی جائیں گے آپ کو بھی جائیں گے